اگر آپ سمجھتے ہو کہ عمران خان دلیر آدمی ہے بہادر آئے تو جائے گرفتاری دے گرفتاری کا جا کے عدالتوں کا سامنا کرے اور عدالتوں میں ثابت کرے کہ بھئی ان لوگوں نے میرے اوپر غلط پرچہ کیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں ہے تو وہ عدالتوں میں جا کے ثابت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو بے گناہ ہیں باقی سیاسی لیڈروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں جیلوں میں اور عدالت کا سامنا کرتے ہیں اور پھر بھی قوم اس فطرے کو نہیں سمجھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین قومی جود کے لیے بڑی خوش خبری ہے کیونکہ عمران خان نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے اور ہر مسلمان کی خیش ہوتی ہے کہ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے کیونکہ مرنا تو ویسے بھی ہے اور اگر آپ جہاد میں مر گئے تو شہید ہو جائیں گے بچ جائیں گے تو غازی ہو جائیں گے اور قومی جود کے لیے تو ڈبل خوش خبری ہے کیونکہ ان کا عمران خان بھی راضی ہو رہا ہے اور ان کا اللہ بھی راضی ہو رہا ہے کیونکہ ان کی عمران خان نے کہا ہے یہ جہاد ہے میری جان پچانا فواد چودری کے لیے باہر نکلنا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے جہاد ہے ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو دوسرا دن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اب میں آپ لوگوں کے سامنے فواد چودری کی گرفتاری کے بعد ایک بیان عمران خان کا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یعنی کہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا دوسرا ویس چیئرمین شامد قریشی اور دوسرے رہنماؤں کا بیان رکھتا ہوں اور الحمدللہ جو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ عمران خان نے قومی جود کو بے وکوف سمجھا ہوا ہے اور جتنا بے وکوف بنا رہا ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ کے آپ لوگوں کو سامنے واضح ہو جائے گا کہ کس طرح ان لوگوں نے قومی جود کو پاکستان کو اس عمران خان نے بے وکوف بنا رہا ہے پاکستانی عمام کو پاکستانی عمام کو نہیں قومی یود کو صرف آپ یہ دو ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس سے پہلے میری بزارش آئے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بید آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں اور میرے دوسرے چینل پہ بھی ناظرین جائے وہاں بھی بہت اچھے چھے ویڈیو میں ڈال رہا ہوں ایم ڈی افیچل پہ تو اس میں جا کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ناظرین سب سے پہلے دیکھو کہ فواد چودری جب گرفتار ہوا تو اس کے بعد عمران خان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اس ویڈیو بیان میں عمران خان جہاد کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اپنے بارے میں کیا کہتا ہے سب سے پہلے یہ سنو عمران خان صاحب نے جہاد کی کال کن الفاظ میں دیا ذرا سنیں اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا ظلم کے سامنے اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈار ہے موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کتنے قریب سے دیکھی ہے مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے جیل کا ڈراوی جیل میں ڈال دیں ناظرین نے ایک تو عمران خان نے کہا ہے کہ جہاد ہے نکلو اپنے حقوق کے لیے اپنے لیے نکلو اس حکومت کے خلاف نکلو یہی اصل میں جہاد ہے تو قوم پٹواری کو میں کہتا ہوں کہ آپ خوشکی سمتہ ہیں جو جہاد میں تو کیا ہوتا ہے بندوقیں ہوتی ہیں تلواریں ہوتی ہیں لڑنا پڑتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے آدمی زخمی ہو جاتا ہے پیاس ہوتی ہے دشمن کا ڈر رہتا ہے جہاد ایسا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو موج مستی ہوگی ڈانس ہوگا بغیرتی ہوگی فہاشی ہوگی اور یہ سب کچھ دیکھ کے اگر آپ باپس آ جائیں گے تو آپ غازی ہوں گے اگر مر جائیں گے تو آپ شہید ہو جائیں گے تو جو یہ جہاد اللہ آپ کے قسمت میں کرے یہ بغیرتی اور فہاشی آپ لوگوں کی قسمت میں کرے کسی اور کی قسمت میں نہ کرے ایک تو اس نے جہاد کا اعلان کیا ہے جو بار بار اسلامی ٹچ دیکھے اسلامی اشعار کی یہ گستاکی کر رہا ہے اور اس کی بیعت بھی کر رہا ہے دوسرے نمبر پر اس نے کہا ہے کہ میں گرفتاری سے پھر میں نہیں ڈرتا ہوں آؤ مجھے گرفتار کر لو میرا تو اللہ کے اوپر یقین ہے جس دن مرنا ہے اسی دن مرنا ہے آپ لوگوں کو بھی گرفتاری سے نہیں ڈرنا چاہیے یہ بیان دیا عمران خان نے قوم یوتھ نے سنایا کیا دلیر لیڈر ہے بھائی کتنا دلیر ہے وہ تو نہیں ڈرتا ہے وہ تو دلیری سے بھی گرفتاری سے بھی نہیں ڈرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ تو اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کو تو اپنی جان کا بھی ڈر نہیں ہے تو یہ کون تھا یہ چیئرمین تھا پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان اور جب فواد چودری گرفتار ہوا اور عمران خان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہوئے تو شام قریشی کیا کہتا ہے اب دوسرے رینمار ٹویٹ کر کے کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے لوگ ہیں اب شام قریشی کیا کہتا ہے عمران خان کیا کہتا ہے کہ بھئی اوپ گرفتار کر لو میں تو گرفتاری سے ٹرنے والا نہیں ہوں میں تو چیل سے ٹرنے والا نہیں ہوں لیکن شام قریشی کہتا ہے کہ میں پہ حصیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی تمام سینٹر سابق ممبران قومی اسمبلی سابق ممبران قومی اسمبلی پارٹی ورکر اور سپورٹر کو حدایت کرتا ہوں کہ فل فل زمان پارک پہنچیں ان بوزلوں کو چیئرمین عمران خان تک پہنچنے کے لیے ہم سب سے گزرنا ہوگا بھائی جو آپ کا لیڈر زمان پارک میں بیٹھ کے آپ کی غیرت کو ابھار رہا ہے کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کا بڑا بہادر لیڈر ہوں لیکن وائس چیئرمین اور دوسرے رہنمہ اسد عمر کیا کہتا ہے وہ بھی سنو اسد عمر کا بات دورا ہی ہے عمران ریاض نے جو خاص چیلہ ہے اس کا اس نے اپنے ٹویٹ میں اسد عمر کی بات دورا ہی ہے کہ لاہور کے لوگوں کو فوراً زمان پارک پہنچنا ہے اسد عمر کا بیان اسد عمر نے باقی جتنے رہنمہوں نے کہا ہے کہ پہنچو زمان پارک اور سب پارٹی رہنمہ ممبر قومی اسمبلی ممبر اس کے بعد سینیٹار کارکن پہنچو اس کے اوپر سے یہ لوگ گزر کے جائیں گے یعنی ان کو مار کے جائیں گے ان کی جو جہاد ہے ان کا جہاد میں ان کو شہید کرو شہید کر کے پھر اندر جا کے زمان پارک میں جو بہادر لیڈر بیٹھا ہوا ہے جو دلیل لیڈر بیٹھا ہوا ہے جا کے اس کو گرفتار کر لو اب اس سے بڑی پاکستانی قوم کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے جس کو عمران خان جیسا لیڈر میں دی چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو یہ کس کی بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں قانون کی عمران خان بار بار بہتا ہے کہ میں قانون کو فالو کرتا ہوں میں ایسا قانون لانا چاہتا ہوں جو غریب اور امیر کے لیے سب کے لیے درابر ہوں عمران خان کے دس سے زیادہ کیسوں میں یہ مطلوب ہے نہ جی عدالتوں میں جا رہا ہے نہ جی الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے جنہیں اپنی ٹانگ پکڑ کے زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے عدالتی حکم کے باوجود یہ کہیں بھی نہیں پیش ہو رہا ہے تو کون سا کون ہوں گا ہے اب اگر آپ سمجھتے ہو کہ عمران خان دلیر آدمی آئے بہادر آئے تو جائیں گرفتاری دیں گرفتاری کا جا کے عدالتوں کا سامنا کرے اور عدالتوں میں ثابت کرے کہ ان لوگوں نے میرے اوپر غلط پرچا کیا ہے ان لوگوں نے مجھے غلط گرفتار کیا ہے میں تو بے گناہ ہوں اور ایسا ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں جن کی اوپر الیگیشن ہوتا ہے جن کی اوپر گرفتاری ہوتی ہے تو وہ عدالتوں میں جا کے ثابت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو بے گناہ ہیں یا وہ گناہگار ہوتے ہیں حافظ عدریدوی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا علامہ خاتم حسین حضوری رحمت اللہ رہ کے ساتھ ہوا باقی سیاسی لیڈروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں جیلوں میں اور عدالت کا سامنا کرتے ہیں لیکن یہ جو بہت دل لیگا رہا ہے جو زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے اور کارکنوں کو کہتا ہے کہ او گیٹ پہ پہنچو اور جو بھی فورس مجھے گرفتار کرنے آ ان سے لڑائی کرو ان سے جھگڑا کرو پھر بھی قوم اس فتنے کو نہیں سمجھ رہی ہے اور پھر بھی قومی جود کو عقل نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسا شخص ہے اگر یہ قانون فالو کرتا ہے تو جائے نہ بھائی جائے عدالتوں کا سامنا کرے حافظ سعید رزوی صاحب اور علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ پاکستان میں سب لوگ اس کے خلاف تھے سب سیاسی پارٹیوں اس کے خلاف تھے اسٹیبرشمنٹ اس کے خلاف تھے بیلکریسی اس کے خلاف تھے میڈیا اس کے خلاف تھا ان کے کارکنوں نے اعتجاج بھی ان کی گرفتاری میں نہیں کیا کوئی بھی اعتجاج نہیں کیا تا چاہے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ نے دن چار مینے جیل میں نکالے جا آٹھ مینے حافظ سعید رزوی صاحب نے جیل میں نکالے کسی کارکن نے اعتجاج نہیں کیا انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا حافظ سعید رزوی صاحب کو بار بار یہ کہا گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ کمپروائز کر لو اور ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں تو حافظ سعید رزوی صاحب کہتا تھا کہ میری رہائی کسی دیل کا حصہ نہیں ہو سکتی میں عدالتوں کا سامنا کروں گا اور عدالتوں کی اوپر شکینہ ہے وہی لہور عدالت نے تین بار ساتھ دن چارید رزوی صاحب کی رہائی کا حکم جاری کیا لیکن اس فیرونی حکومت عمران خان نے نہیں چھوڑا تھا پھر جا کے کارکنوں نے مجبوراً ہو کے اعتجاج کیا کہ عدالت کا حکم آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن جیل نہیں رہا کرنے تب جا کے ان کو گھٹنے تیکنے پڑے اور حافظ سعید رزوی گرم ہے لیکن پھر بھی قوم حجود کہتی ہے کہ نہیں لیڈر ہے تو عمران خان ہے یقین مانے کوئی لیڈر نہیں آئے کوئی پارٹی نہیں آئے یہ پاکستان کی بدکسمت ہی ہے کہ پہتر سال میں سب سے بڑا فتنہ جو عمرہ ہے اس طرح میں عمران خان کی شکل میں عمرہ ہے اور انشاءاللہ بہت جل جہ ختم ہو جائے گا یہ سب ٹوپی ڈراما لگا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی ہم تو یہ تو عمد مصمت کا لیڈر ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی مثال نہیں ملتی جو اس تیم یہ پاکستان میں ہو رہا ہے دنبے پر وردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ